اسلام کو مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لو آج بہت ہی مزیددار کیمہ آلو کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جھٹ پڑ بنائیں گے ریسپی دیکھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں چلیں ریسپی کی طرف ون کپ جتنا میں نے آئل لے لیا اور اس میں میں ثابت گرم مسالے میں اس میں تین عدد میں نے لونگے ڈالی ہے اور ایک دالچینی کا ٹکڑا اور اس کو پانچ منٹ فرائے کروں گی ہماری دالچینی فرائے ہونے کے بعد جو ہے اب اس میں میں ایک بڑے سائز کا پیاز ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کر ریٹ کر دیں گے خوبصورت سا براؤن کلر دیں گے زیادہ ڈار براؤن نہیں کرنا ہے اب اس میں میں ون ٹیبل سپون بھر کے جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کروں گی اور اس کو بھی پانچ منٹ تک ہم پکائیں گے لسن ادرک کا کچھا پندور کرنے کے لیے اب جو ہے ہمارا لسن ادرک اچھی طریقے سے پک چکا ہے اب اس میں میں کھیما ایٹ کروں گی ون کے جی جتنا میں نے کھیما لیا ہے آپ مٹن چکن بیف کوئی سا بھی لے سکتے میں نے بیف لیا ہے پانچ منٹ میں نے اس کو دھکا کیونکہ میرا فریچ کا کھیما تھا اب میں اس کے اندر سپائسیز ایٹ کروں گی ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں ہلدی لے لی ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں لال خوٹی وی ملچ ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون ہی بلیک پیپر اس میں ایٹ کریں گے اور اس مسالے کو اچھی طریقے سے پانچ منٹ تک کیمے کے ساتھ بھونائی کرنے کے بعد میں اس میں ٹیمارٹر ایٹ کروں گی دو عدد میں نے بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیا ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے پانچ منٹ تک بھون لیں گے کیما ٹیماتر اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد پانچ منٹ بھونائی کے بعد میں نے اس کے اندر دو آلو ایٹ کیے ہیں کیوب میں کٹ کر کے آلو ایٹ کیے ہیں چھوٹے سائز کے اس کو بھی پانچ منٹ تک کیما کے ساتھ اچھی طریقے سے بھونائی کریں گے ہمارے آلو اچھی طریقے سے بھون جائیں پھر ہم اس میں ایک بڑے ایک ون ٹیبل سپون جتنا میں اس میں نمک ایٹ کروں گی اور اس کی پھر بھونائی کریں گے پانچ منٹ تر ہماری بھنائی ہو چکی ہے اس میں میں نے ون کپ جتنا پانی ایٹ کیا اور آلو گلنے کے لیے میں نے چھوڑ دیئے دس سے پندرہ بیس منٹ میں ہمارے آلو گل جائیں گے اس کے اندر پھر میں اچھی طریقے سے چمچہ ہلا دوں گی اور اس کے اندر ون ٹیبل سپون ہی کسوری میتھی ایٹ کروں گی بہت ہی اچھی سی اور خوشبودار ہمارے کیمہ آلو بنے کسوری میتھی آپ ضرور ایٹ کریں دو میں نے ہری مرچے ایٹ کی ہیں خوشبو کے لیے اور اس میں تھوڑا سمیں دھنیا ہرا دھنیا ایٹ کروں گی اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو پانچ منٹ کا دم دے دیں گے یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سے کیمہ آلو جو ہیں وہ رڈی ہو چکے ہیں چپاتی نان چاول آپ جس کے ساتھ اس کو کھانا چاہیں آپ کھائیں اور اس کو انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ٹائم کے لیے اللہ حافظ